بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ امید ہے آپ حضرات خیریت سے ہوں گے اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو خیر و حفیت سے رکھیں معذر سامین گزشتہ لیکچر میں ہم نے معاشی نظام کی تفصیلات پڑی تھی اس لیکچر سے آن ورڈز و آگے لیکچرز ہوں گے ان میں ہم مختلف معاشی نظام کے تفصیلات پڑیں گے چنانچہ اسی انداز سے جیسے دنیا میں معاشی نظام آئے سب سے پہلے تو سب سے پہلے دنیا میں جو معاشی نظام آیا وہ سرمایہ دارانہ نظام کہلائے جس کو کیپٹلزم پکا جاتا ہے ہم اس لیکچر میں یہ دیکھیں گے سرمایہ دارانہ نظام ہے کیا بنیادی طور پر اس کا اصل نکتہ کیا ہے اس کے بنیادی نظریات کیا ہیں اور وہ جو چار بنیادی معاشی مسائل ہم کر کیے تھے ترجیحات کا تعیون مسائل کی تخصیص آمدنی کی تخصیم اور آمدنی کی ترقی سرمایہ دارانہ نظام ان چار مسائل کو کیسے حل کرتا ہے چنانچہ چنانچہ ہم اسی ترتیب سے آگے بڑھتے ہیں سب سے پہلے ہم سرمایہ دارانہ نظام کا تعرف ایک نظر پڑھتے ہیں سرمایہ دارانہ نظام جو ہے اس کا جو بنیادی اصول ہے وہ یہ ہے کہ قدرت کا قانون طلب اور عصد کا موجود ہے چنانچہ ہر شخص کو آزاد چھوڑ دیا جائے کہ وہ معاشرے کی طلب کے مطابق کام کرے رسد پیدا کرے چنانچہ اگر ایک شخص معاشرے میں طلب دیکھے گا جس چیز کی طلب بڑھے گی اسی چیز کا بزنس بڑھے گا اسی چیز کی طرف معیشت کا رخ ہوگا وہیں سے ساری چیزیں جو ہیں وہ ٹھیک ہوتی چلی جائیں گی لہٰذا ہر انسان کو تجارتی اور سنتی سرگمیوں کے لیے بالکل آزاد چھوڑ دیا جائے اور اسے یہ چھوڑ دے دی جائے کہ وہ زیادہ سے زیادہ نفع کمانے کے لیے جو طریقہ مناسب سمجھے اختیار کرے کیوں؟ اس لیے کہ زیادہ نفع کمانے کیلئے ہر شخص وہی کام کرے گا جس کی معاشرے کو ضرورت ہوگی اور اس طرح مسائل خود بخود ہوتے چلے جائیں گے تو بنیادی نکتہ اور محرک جو ہے وہ یہ ہے کہ ہر شخص کو بنیادی طور پر آزاد چھوڑ دیا جائے اور یہ اسی قانون کے تحت ہے جسے طلب اور حصد کا قانون کہا جاتا ہے اس نظام کا جو بانی تھا اس کی بنیاد جو ہے وہ ایڈم سمیتھ نے رکھی جس نے سترہ سو تئیس سے سترہ سو نوے تک کا زمانہ جو ہے وہ پایا یہ ایک مشہور برطانوی فلسفی اور ماہرے اقتصادیات تھا اس کے بعد ہم ذرا ایک نظر یہ دیکھتے ہیں کہ سرمایہ دیرانہ نظام کا مرحلہ وار ان ارتقاء کیسے ہوا آج بھی دنیا میں بہت ساری جگہوں پر سرمایہ دیرانہ نظام موجود ہے اور دوسرے نظام بھی موجود ہیں سرمایہ دیرانہ نظام چونکہ سب سے پرانا نظام میں معیشت ہے تو اس کا ارتقاء کیسے ہوا چنانچہ ایک تفصیلات میں یہ لکھا ہے سب سے پہلے مرکنٹائل سٹائل میں اس کی ابتدا ہوئی یعنی جب سرمایہ دیرانہ نظام آیا تو کوئی نظام موجود نہیں تھا لوگ انفرادی طور کا اپنے بزنس کو انجام دیا کرتے تھے چنانچہ اس نے آکے لوگوں کے انفرادی جو بزنسز تھے انہی کو نظام کی شکل دے دی یعنی ان کے بزنس کو کسی جدید شکل میں نہیں ڈالا بلکہ ان کے بزنس کو اسی شکل میں رکھتے ہوئے مرکنٹائل ایک طرز میں جو ہے وہ اس کو شکل دے دی اور اسی طرح وہ نظام آگے بڑھتا چلا گیا مرکنٹائل سٹائل جو ہے وہ اس کا آگے بڑھا اس کے بعد سے پھر یہ کمرشل سٹائل میں چینج ہوا یعنی لوگوں نے جو ہے وہ اپنے طور پر پرائیویٹ طور پر جو ہے وہ کمرشل انڈسٹریز لگانا شروع کی کامپنیز بننا شروع ہوئی اور فرمز بننا شروع ہوئی اس سے پہلے انفرادی طور پر لوگ کیا کرتے تھے اس کے بعد کارپوریشنز بننا شروع ہوئی تو یہ کمرشل سٹائل اس نے اختیار کیا اس کے بعد پھر جو ہے اس کے سٹیٹ لیول پر سوچا جانے لگا یعنی ایک ملک کا جو معاشی نظام ہوتا ہے اس تک اس کی رسائی ہوئی اور سٹیٹ لیول کے اوپر جو ہے وہ اقدامات اٹھائے جانے لگے جو کم سرمایہ درانہ نظام کا تقاطہ تھا اس کے بعد پھر سٹیٹ لیول سے آگے بڑھ کر یعنی سٹیٹ لیول میں سرمایہ درانہ نظام سٹیٹ کے دابے تھا اس کے بڑھ کر آگے بڑھ کر انڈسٹریل سسٹم اس کا ہوا انڈسٹریل سٹائل ہوا جس میں یعنی سرمایہ درانہ نظام نے انڈسٹری کی شکل اختیار کی یونینز کی شکل اختیار کی جس میں اداروں نے کارپوریشنز نے انسٹیٹوشنز نے اپنی یونینز سیٹ کی اپنی انڈسٹری سیٹ کی اپنے اصول و ضوابط خود تیہ کرنا شروع کیے اور سٹیٹ کو اکثر اوقات ان کے سامنے جھکتے ہوئے پایا گیا چنانچہ اس طرح سے یہ معاشی جو سرمایہ درانہ نظام ہے اس نے اپنا ارتخاء کیا اولاً یہ مرکنٹائل کمرشل سٹیٹ اور انڈسٹریل سٹائل میں اس نے اپنے آپ کو رکھا سرمایہ درانہ نظام کے بنیادی اصول ہم سوڑا دیکھتے ہیں سب سے پہلے جو اس کا اصول ہے وہ ہے ذاتی ملکیت یعنی ہر شخص کو اختیار ہے کہ وہ جس طرح چاہے جیسے چاہے نفع کمانے کے لیے بزنس کرے تجارت کرے اور وہ جو کرے گا وہ سارا اس کا ذاتی ہوگا دوسرا اس کا اصول ہے کہ منافع کا ذاتی محرک یعنی اگر کسی کو یہ کہا جائے کہ یہ نفع آپ نے کما کر فلان شخص کو دینا ہے تو اس کی ذاتی دلچسپی نہیں ہوگی تو سرمایہ درانہ نظام یہ کہتا ہے کہ نفع کمانے والا جو بھی نفع کمائے گا جتنا بھی کمائے گا وہ سارا سرمایہ درانہ نظام اسے خود ہی دے دے گا ذاتی اسی کا نفع ہوگا چنانچہ سرمایہ درانہ نظام یہ چاہتا ہے کہ یہ شخص جو یعنی انفرادی انڈیویجول جو ہے وہ محنت کر کے مسائل خود بخود حل کر دے جب وہ محنت کرے گا تو مسائل حل ہونا شروع ہو جائیں گے تو سرمایہ درانہ نظام منافع کا حق بھی اسی کو دیتا ہے تیسری جو بات وہ یہ کہ حکومت کی عد میں مداخلت یعنی سٹیٹ کی اب کوئی عد میں کوئی مداخلت اس میں نہیں ہوگی جیسا کوئی بزنس کرنا چاہے تعمیر ترکی کے لیے تجارت کے لیے کسی طرح کا بزنس اگر کرنا چاہے گا تو حکومت کو یہ روا نہیں کہ اس کے لیے قوانین بنایا ہے اس کی چیزوں کو اختیار گیا اگرچہ ان بنیادی اصولوں پہ قائم دنیا میں کبھی بھی سرمایہ درانہ اس نظام نہیں رہا چونکہ جہاں بھی فرد کو انڈیویجول کو اتنی ازادی دی گئی تو وہاں انصاف کا قتل ہوا وہاں انصاف باقی نہیں رہا اس لیے سرمایہ درانہ نظام نے ہمیشہ کہیں نہ کہیں ایسے اصول اور زوابطے کیے جس کے ذریعے انڈیویجول کو پابند رکھا گیا اگرچہ یہ اس کے بنیادی اصولوں کے خلاف تھا اس کے بعد ہمیں یہ دیکھتے ہیں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ سرمایہ درانہ نظام کی اہم اہم خصوصیات کیا ہوئیں یعنی جو بنیادی اصول ہم نے گزشتہ سلائیڈ میں ذکر کیے یعنی ذاتی ملکیت ذاتی منافقہ محرک حکومت کے عدم مداخلت ان کے نتاج کے طور پر اس نظام کی خصوصیات کیا سامنے آئیں اس کی خصوصیات اور اس کی اثرات یہ نکلے کہ نجی ملکیت ذاتی ملکیت وہ حدود و قیود سے آزاد ہو گئی چونکہ حکومت کے عدم مداخلت نہیں رہی منڈی جو ہے اس کا یہ قانون ہے کہ منڈی بالکل آزاد ہوگی یعنی حکومت اس پر کوئی پابندی نہیں لگائے گی زیادہ طلب اور رسد کے قانون کے تاہت منڈی چونکہ آزاد ہوگی منڈی میں چیز وہی آئے گی جس کی طلب ہوگی وہی بھی کہے گی جس کی رسد ہوگی اسی طرح سرمایہ کی ترسیل اور نقل و حرکت یہ بالکل آزاد ہوگی اسی طرح منافع کی مقدار یہ کسی ادارے کو یا حکومت کو اس کا اختیار نہیں ہوگا اسی طرح قیمتیں طلب اور رسد کے توازن سے متعین ہوتی چلی جائیں گی چاہے جو ہے وہ انڈیویجول جو چاہے گا اسی حساب سے قیمتیں متعین ہوتی چلی جائیں گی کسی ادارے کو کسی باڈی کو اس کی قیمتوں میں تائین کا حق نہیں دیا جائے گا چنانچہ اسی طرح منڈی کو خود درست کرنے کی طاقت منڈی خود رکھے گی یعنی سرمایہ درانہ نظام میں یہ نہیں ہو سکتا کہ کسی منڈی کو ٹھیک رکھنے کے لیے ریگولیٹرز بنای جائیں کسی منڈی کو ٹھیک رکھنے کے لیے کوئی اور طرح کی شرائط و ضوابط تیگ کیے جائیں یعنی انڈیویجیول انفرادی فرد چونکہ ذمہ دار ہے تو وہ ساری شرائط و ضوابط سارے اصول اور سارے سٹرکچر کا خود ذمہ دار ہوتا ہے تو یہ سرمایہ درانہ نظام کی کچھ خصوصیات آپ کے سامنے آگئی اس کے بعد ہم یہ دیکھتے ہیں کہ سرمایہ درانہ نظام نے اپنے چار بنیادی مسائل کو کیسے حل کیا تو یاد رہے کہ سرمایہ درانہ نظام میں بنیادی جو قانون ہے وہ طلب و رصد کا قانون ہے اور سب سے جو بنیادی اہمیت دی گئی زیادہ اہمیت دی گئی وہ اسی قانون کو دے دی گئی سرمایہ درانہ نظام یہ کہتا ہے کہ اگر معاشرے میں جس چیز کی زیادہ طلب ہوگی اسی کی سب سے پہلے اسی کو ترجیح دی جائے گی چنانچہ ایک انڈیویجیول کو جب آزاد چھوڑ دیا جائے گا کہ آپ جو چاہیں معاملہ کریں منافع آپ کو جہاں سے زیادہ ملے آپ وہ معاملہ کریں تو یقین انڈیویجیول اور فرد جو ہے وہ اسی بات کی طرف جائے گا جس کی معاشرے میں زیادہ طلب ہوگی تو ترجیحات کا تعین خود طلب و رصد کے قانون سے ہی ہوتا چلا جائے گا اور کیونکہ ان فرد جو ہے وہ اسی بات کی طرف لپکے گا جس کی طلب زیادہ ہوگی کیونکہ وہاں سے اس کو زیادہ نفع ملے گا تو اس لیے ترجیحات کے تعین کے لیے مستقل طور پر کسی ورکنگ کی ضرورت نہیں رہے گی بلکہ ترجیحات کا تعین خود طلب کے قانون سے ہی ہوتا رہے گا اسی طرح وسائل کی تخصیص جب ترجیحات کا تعین طلب سے ہو گیا تو اسی طرح وسائل کی تخصیص بھی کیونکہ ازادہ نہ تجارت ہوگی جہاں طلب بڑھے گی فرد وہاں بڑھے گا وہاں جائے گا اس کام میں انوالو ہوگا اسی طرح وسائل جو ہے اسی کام میں لگنا شروع ہو جائیں کہ تو سب سے زیادہ طلب والے کام میں سب سے زیادہ وسائل لگیں گے کم طلب والے کام میں کم وسائل لگیں گے تو بنیادی طور پر طلب و رسد کے قانون ہی وسائل کی تخصیص کا باعث بنتا رہے گا تیسری جو چیز ہے سرمایہ درینہ نظام میں احمدنی کی تخصیم کیسے ہوگی تو اس کے لیے بھی چونکہ بنیاد جو ہے وہ طلب و رسد کا قانون ہی ہے لہٰذا جہاں سے ترجیحات کا تعین ہو جائے گا جہاں سے وسائل کی تخصیص ہو جائے گی جہاں پہ وہیں اس سے آمدنی ہونے والی آمدنی بھی اسی طرح سے تخصیم ہو جائے گی لیکن اس کے کونسپس کے مطابق اس کی سرمایہ درینہ نظام یہ کہتا ہے کہ آمدنی جو ہے وہ عوامل میں تخصیم ہوگی یعنی انہی عوامل میں تخصیم ہوگی جن کی وجہ سے وہ آمدنی ہوئی ہے سرمایہ درینہ نظام ان عوامل کو چار حصوں میں تخصیم کرتا ہے سب سے پہلے زمین دوسرے نمبر پہ محنت یعنی محنت یعنی سکلز اور کام اور تیسرے نمبر پہ سرمایہ اور چوتھے نمبر پہ آجر یا تنظیم یعنی ادارہ جیسے اگر ایک ادارہ ہے جو کہ پلاسٹک کے ڈرم بناتا ہے تو اس ادارے کا دھانچہ جس زمین پہ کھڑا ہوا ہے وہ اس کا اس کا ایک عمل ایک عامل وہ ہے دوسرا عامل اس ادارے میں کی جانے والی محنت ہے تیسرا عامل اس ادارے میں لگائے جانا والا سرمایہ ہے اور چوتھا عامل اس سارے کام کا نازم ہے یعنی وہ ادارے کا مالک ہے تو ان چار عامل سے وہ ادارہ جو ہے وہ محنت کرے گا ترقی کرے گا اور آمدنی حاصل کرے گا تو سرمایہ درانہ نظام یہ کہتا ہے کہ اس ادارے کی آمدنی ان چار چیزوں میں ہی تقسیم ہونے چاہیے لیکن کس کو کتنی دی جائے کس کو کتنا دیا جائے اس میں سرمایہ درانہ نظام آزاد چھوڑتا ہے انڈویجول کو فرد کو کہ وہ جس کو جتنا چاہے تقسیم کر دیں اس کے بعد آخری جو مسئلہ ہے وہ ہے آمدنی کی ترقی تو یہ بھی بہت واضح ہے کہ طلب و رسد کا قانون جب بنیاد ہو گیا تو آمدنی کی ترقی چلی جائے گی یعنی آزاد تاجر کو طلب و رسد کا قانون ہی مجبور کرے گا کہ وہ نتنی چیزیں بہترین قوالٹی کے ساتھ مارکٹ میں لائے ہم نے جب یہ تذکرہ کیا تھا تو یہ عرص کیا تھا کہ قوالٹی کو بہتر بنانا ہوگا آمدنی کی ترقی کے لیے قانٹیٹی کو بہتر بنانا ہوگا اور اسباب معیشت کو بہتر بنانا ہوگا تو چونکہ آزاد تاجر ہوگا طلب جہاں سے بڑے گی اچھی قوالٹی کی طلب بڑے گی تو اچھی قوالٹی پیدا کرے گا اچھی زیادہ چیزوں کی طلب بڑے گی تو زیادہ چیزیں پیدا کرے گا تو خلاصہ یہ ہوا کہ سرمایہ درانہ نظام میں طلب و رسد کا قانون ہی آمدنی کی ترقی اور ڈیولپمنٹ کی جو ہے وہ ترتیب بناتا ہے تو اس طرح سے یہ چاروں مسائل سرمایہ درانہ نظام میں طلب و رسد کے قانون کے مطابق ہی حل ہوتے ہیں اس لیکچر کا خلاصہ یہ ہوا ہم نے یہ جانا کہ سرمایہ درانہ نظام ہے کیا اس کا بنیادی محرک فرد کو ازاد کرنا ہے اور طلب و رسد کے قانون کو بنیاد بنا کر جس طرف فرد اس جھکے گا یعنی اسی طرف جھکے گا جہاں طلب زیادہ ہوگی اور وہی چیز مارکٹ میں آئے گی جس کی رسد زیادہ ہوگی اسی چیز سے چاروں کے چاروں مسائل حل ہوں گے آپ حضرات کا بہت شکریہ جزاکم اللہ تعالی خیر اللہ تعالی ہمیں انصاف پر مبنی کامیاب معاشی نظام عطا فرمائے